بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو ایک طرف تو پاکستان کا وہ لیڈر ہے جو پاکستانیوں کی عزت نفس کو مجرور نہیں ہونے دیتا جو عالمی طاقتوں کے سامنے پاکستان کی خودداری کی علامت بنا ہوا ہے جو پوری دنیا کو کہتا ہے کہ وہی آر نارٹ سلیوز ہم تمہارے غلام نہیں ہیں ہم اپنی مرضی سے فیصلے کریں گے اور جو پاکستان کو پیسے دے کر پاکستان سے اپنے مفادات حاصل کرتے تھے پاکستان نے اسے کہا کہ پاکستان کے ساتھ دوست بنو آقا نہیں اور ان عرب حکمرانوں کو شیٹ اپ کال دی جو پاکستان کو اپنی کولونی قرار دیتے تھے اور جب دل چاہتا تھا پاکستان کی عزت نفس کو مجرور کرتے تھے لیکن دوستو دوسری جنب پاکستان کی امپورٹنٹ سرکار کا وزیراعظم ہے جو پاکستانیوں کو بار بار احساس دلاتا ہے کہ تم غلام ہو اور غلاموں کی کوئی چوائش نہیں ہوتی دوستو شہباز شریف نے کہا کہ ایک کروڑ اکہتر لاکھ سارفین پر فیول ایڈیسمنٹ ٹیکس ہم ختم کر رہے ہیں اب یہ سارفین رات کو آرام سے سوئے دوستو شہباز شریف کی جانب سے دیا جانے والا یہ بیان پاکستان کے اندر ہونے والے شدید احتجاج کے راستے میں ایک بند باندھنے کی کوشش ہے لیکن اس کے ساتھ شہباز شریف نے کہا کہ ہم آئی ایم ایف کی مرضی کے بغیر پاکستانی عوام کو کوئی ریلیف دینے کی پوزیشن میں نہیں ہیں اور نہ ہی ہم اپنی مرضی سے عوام کو ریلیف دے سکتے ہیں تو دوستو دوسرے لفظوں میں ایک بار پھر شہباز شریف نے پاکستانی قوم کو کہا کہ تم غلام ہو اور غلاموں کی کوئی چوائش نہیں ہوتی ہے اس نے کہنا ہے میں نے تو آپ کو ریلیف دینے کا اعلان کیا تھا لیکن کیا کرے آئی ایم ایف کی جانب سے کس دینے سے انکار کر دیا گیا اور ان کی جانب سے پہلے ہی کہا جا چکا ہے کہ آپ لیٹر آف کانٹینٹ کی جب تک یقین دہانی نہیں کرواتے تب تک آپ کو کس سن نہیں ملے گئے دوستو آئی ایم ایف کی ایک سخت ترین شرط ہے جس میں ٹیکس ایمنسٹی کے لیے قومی اسمبلی سے قرارداد منظوری لازمی قرار دے دی گئی ہے عالمی مالیاتی دارے آئی ایم ایف کی جانب سے پاکستان کے لیے مزید سخت ترین شرط سامنے آگئی جس کے مطابق ٹیکس ایمنسٹی کے لیے قومی اسمبلی سے منظوری لازمی قرار دے دی گئی ہے آئی ایم ایف کی جانب سے پاکستان کو بھیجے کے لیٹر آف انٹینٹ کے مطابق ٹیکس ایمنسٹی سکیم اور ٹیکس چھوٹ قومی اسمبلی سے منظوری کے بغیر نہیں دی جائے گی دوستو جس طرح سے نواز شریف کی حکومت ختم ہونے کے ساتھ انہوں نے ٹیکس ایمنسٹی سکیم کا اعلان کر دیا اور آپ نے دیکھا کہ جو انہوں نے دو نمبر طریقے سے پاکستان سے پیسہ باہر بھیجا ہوا تھا ٹیکس دے کر وہ بلیک منی پاکستان میں آ کر وائٹ بنا دی گئے اور اسی طرح سے ان کی جانب سے ہمیشہ کیا جاتا ہے اب آئی ایم ایف کی جانب سے کہا گیا کہ پاکستان کی قومی اسمبلی سے جب تک اس کی منظوری نہیں ہوگی ٹیکس ایمنسٹی سکیم لانچ حکومت نہیں کر سکتی اور کسی قسم کے ٹیکس میں اگر چھوٹ دینی ہو تو وہ بھی اپنے طور پر یہ نہیں دے سکتے تو اب یہ کہلی جی کہ شہباز شریف کی جانب سے جو یہ اعلان کیا گیا ہے کہ بجلی کے بلوں میں تاجروں پر آج فکس ٹیکس اور ایک کروڑ اکھتر لاکھ بجلی سارفین پر فیول ایجسٹمنٹ شارجز ختم کر رہے ہیں تو دوستو یہ بالکل بھی نہیں ہوں گے کیونکہ آئی ایم ایف کی جانب سے واضح طور پر کہا گیا ہے کہ ایسا کوئی بھی ریلیف وزیراعظم اپنے طور پر نہیں دے سکتے تو یو شہباز شریف نے ایک بار پھر پاکستانی عوام کو چوننا لگایا ہے آنے والے دنوں میں دیکھے گا کہ یہ اسی بیان سے دوبارہ مکر جائیں گے اور دوستو دوسری جانب آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ پاکستان کے اندر ہونے والے اس پولیٹیکل بندر تماشے پر اب بھارتی میڈیا بھی بگلیں بجا رہا ہے اور پاکستان کو تنقید کا نشانہ بنانے کے ساتھ پاکستانی حکومت پر تنقید کر رہا ہے دوستو آپ کو پتا ہے کہ پارلیمنٹ لاجز میں شہباز گل کے زیر استعمال کمرے میں چھاپے کے دوران برامت کے گئے سیٹلائٹ فون موبال فون فرانزے کے لیے بھیجوانے کا پولیس کی جانب سے فیصلہ کیا گیا لیکن آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ ملزم کی رہائشگاہ پر میڈیا کو ساتھ لے کر داخل ہونا تحویل میں ملزم کا میڈیا پر انٹرویو ریکارڈ کروانا شواہد کو بغیر دستانے ہاتھ سے اکٹھا کرنا پسٹول کو ملزم کے ہاتھ میں تھمانا یہ تفتیش یا صحافت نہیں بلکہ قابل مزمت نالائکی ہے دوستو یہاں پہ آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ میجر گورو آریا جو کہ ہمیشہ پاکستان کے خلاف بات کرتے ہیں آخر کیا وجہ ہے کہ اسے پاکستان کے لسبیلہ کی شہیدوں پر کافی زیادہ تکلیف ہونا شروع ہوگی کہ پاکستان کے اندر شہیدوں کی توہین کی جا رہی ہے اور دوستو اس پر اس نے پاکستان تحریک انصاف کو تنقید کا نشانہ بنایا یوں لگ رہا ہے کہ اپنے موروں کے پٹنے کے بعد بھارت کو کافی زیادہ تکلیف ہو رہی ہے بھارتی میڈیا پر کہا جا رہا ہے کہ موجودہ پاکستانی حکومت کی جانب سے ایسے ایسے سکریپ لائے جا رہی ہیں جو عمران خان کو نیشنل سے انٹرناشنل لیڈر بننے میں مدد دے رہے ہیں اور عمران خان کا معاملہ جو کہ صرف پاکستان کی حد تک کا معاملہ تھا اب انٹرناشنل معاملہ بن چکا ہے ایمپورٹڈ سرکار کی غلط پولیسیوں کی وجہ سے پاکستان عمران خان کو مزید پذیر آئی مل رہی ہے دوستو بھارتی میڈیا کو پاکستان کے حالات کی تکلیف کب سے ہونے لگی دوستو تکلیف آپ کو اچھی طرح سے پتا ہے کہ ان کو اپنے دوستوں کی حکومت ختم ہونے کے خطرے کی وجہ سے ہے کیونکہ عمران خان اس وقت اکالمی لیڈر کے طور پر ابر کر سامنے آئے ہیں اور اس ایمپورٹڈ سرکار کے غلط پولیسیوں اور غلط سکرپٹس پر عمل درامت کرنے کے بعد پوری پاکستانی قوم عمران خان کے لیے مزید جوش و جذبے کے ساتھ کھڑی ہو رہی ہے دوستو دوسری جانب آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ شہباز گل کی بلا جواز گرفتاری اور مبینہ تشدد کے خلاف جب بواز اٹھائی جاتی ہے تو آگے سے جواب ملتا ہے کہ کیا عمران خان کے دور حکومت میں سیاسی لیڈران اور میڈیا ورکرز کو گرفتار نہیں کیا گیا تھا کیا ایک غلط کام دوسرے غلط کام کا جواز ہو سکتا ہے اگر بات چلنے کے لیے تو پھر سوال یہ بھی اٹھتا ہے کہ کیا مسلم لیگ نون پیپرز پارٹی مولانا فضل الرحمان کی جمعیت علماء اسلام سمیت کسی بھی دوسری سیاسی پارٹی کے کسی ایم این اے یا ایم پی سمیت کسی میڈیا ورکر کے ساتھ جو کچھ بھی آج تک ہو رہا ہے زیادہ پرانی بات نہیں پچیس مئی کو پیٹے چیرمین عمران خان کی کال پر لانگ مارچ کے لیے نکلنے والوں کے ساتھ پنجاب اور کراچی میں کیا سلوک ہوا کیا عمران خان کے دور میں اس طرح کسی کی خال ادھڑی گئی جس طرح پچیس مئی کو سابق سادر فیلڈ مارشل عیوب خان کے پوتے اور سابق وزیر دفاع عمر عیوب خان کی جانب سے ادھڑی گئی تھی ایک قومی سیاستدان سابق وفاقی وزیر کے ساتھ ایسا سلوک روا رکھا گیا کہ عمر عیوب کو ہسپٹل میں ایڈمیٹ رہنا پڑا آج کل شہباز گل کے حوالے سے جو خبریں سامنے آ رہی ہیں کیا ویسا سلوک پی ٹی آئی کے دور میں کسی پر ہوا بزرگ خاتون ڈاکٹر یاسمین راشد کی گاڑی پر جس طرح ویشانہ انداز سے لاتھیاں برسائی گئیں کیا وہ منظر کسی سے ڈھکا چپا ہے ان لوگوں سے کسیز کا بدلہ لیا جا رہا تھا کون نہیں جانتا کہ شاعر مشرق حضرت علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ کی بہو جسٹس ریٹائیڈ ناصرہ جعوید سمیت پی ٹی آئی کے حامیوں اور رہنماؤں کے گھروں پر چھاپے مارے گئے چادر و چار دیواری کا تقدس پامال کیا گیا جو کچھ موجودہ حکومت اپنے ان چار مہینوں میں کر چکی ہے تسلیم کرنا پڑتا ہے کہ پی ٹی آئی کے چار سالوں میں بھی دیکھنے میں یہ سب کچھ نہیں آیا سیاسی رہنماؤں کے جسم پر برسائے گے ڈنڈوں کے نشانات پوک آلک ہیں جو موجودہ حکومتی سیٹ اپ نے بلا جواز طور پر اپنے موں پہ ملی ہے اور تمام عمر اس کا یہ پیچھا کرتی رہیں گی افسوس یہ ہے کہ عمر ایوب پر ڈنڈے برسانے والوں کے خلاف ابھی تک معمولی سی کارروائی بھی دیکھنے کو نہیں ملی سینٹرل پنجاب میں چیروں کو ڈھاٹے اور نکاب سے ڈھاپنے والے گلو بٹوں نے تحریک انصاف کے ورکروں کی بالخصوص خواتین پر جو بے پناہ تشدد کیا ان کی بسوں ویگنوں اور گاڑیوں کو پولیس کے ساتھ مل کر لاتھیوں کے ساتھ تحس نحس کیا انہیں کسی نے پوچھا بھی نہیں اور مخالف سیاسی رانماؤں کے خلاف پرچے پر پرچے درج کیا جا رہے ہیں جس طرح کسی بادشاہ کی سواری سے پہلے ہٹوں بچوں بچوں کی صدایں لگائے جاتی ہیں اسی طرح گرفتاری کے وارنٹ جاری کرنے کے بعد میڈیا سے تشہیر کروائی جاتی ہے دوسرے لفظوں میں ڈھول بجا کر انہیں خبردار کیا جاتا ہے کہ بچ جاؤ ہم آپ کو گرفتار کرنے کے لیے آپ کے گھروں میں آ رہے ہیں دوسرے پتہ نہیں کون اس حکومت کو غلط سکریپٹ اور غلط مشورے دے رہا ہے اتوار اور سنوار کی درمیانی شب جو کچھ ملک بھر میں ہوا جو بے یکیمی اور خوف کی فضاء پورے ملک پر چھائی رہی وہ کس کے مفاد میں تھی افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ حکومت گھر پھونک کر تماشا دیکھنے کی پولیسی پر عمل پیرا ہے خواجہ سعید رفیق مریم مورنگزیب وزیر داخلہ رانہ سناولہ اور پانچے دیگر وفاقی وزیروں نے ایک ہی رٹ لگائے رکھی کہ خان صاحب گرفتاری کے ڈر سے گھر سے بھاگ گئے ہیں کئی چینلت پر حکومت نے خبر بھی چلوائی جو سرے سے تھی ہی غلط اور خان صاحب بنی کالا کی رہائشگاہ سے باہر نکلے خان صاحب گھر سے باہر نکل کر کارکنوں کو ہاتھ ہلا کر ان کا حوصلہ بڑھاتے رہے اور بات اگر بزیلی اور ڈرپوکی کی ہے تو کیا کسی ملزم جس کے وارٹ نکل چکے ہوں اس کی طاقت دے کر پولیس اس سے مروب ہو جاتی ہے اس کی گرفتاری کا ارادہ ترک کر دیتی ہے اور پھر پوری ریاستی مشنری کے علاوہ پوری اسلامباد پولیس جو سندھ پولیس کی معابنت بھی حاصل کر سکتی ہے اس کے علاوہ دیگر سیکیورٹی فورسز کی کموں بیش دس سے پندرہ ہزار کی نفری ان کے پاس موجود ہے اس کے باوجود اگر ایک شخص کو گرفتار کرنے میں آپ کی حمت اور طاقت جواب دے جاتی تو پھر تسلیم کر لیں کہ آپ کی عملداری اسلامباد کے چند تھانوں تک محدود ہے پھر یہ ساری رہیسل کیوں کی جا رہی ہے بوسیلی کے تانے دینے والے خود آگے بڑھ کر تمام فورسز کی کمان کرتے ہوئے کیپی ہاؤس یا بنی گالا جاکار اپنے ملزم کو گرفتار کیوں نہیں کرتے تو دوستو ان کو خوف ہے کہ پاکستانی عوام جس طرح سے غصے میں ہے وہ علی امین گنڈاپور کی اس دھمکی کے مستاد نہ صرف اسلامباد پر قابض ہو سکتی ہے بلکہ ان کو گھنوں سے نکال کا سیلنکا جیسے حالات سے دوچار کر سکتی ہے دوستو اس تمام صورتحال کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجئے گا اس کے ساتھ ہی ڈاکٹر علی کو اجازت دیجئے انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئے ویڈیو میں تب تک کے لئے اپنا بہت سارا خیال رکھے گا پاک فور زندہ باد پاکستان فائندہ باد پاکستان کے گمنام ہیروز کو سلام اللہ خوبارس